اوام اس بار سیلیکشن راج قبول نہیں کریں گے باقی سیاسی جماعتوں کو مشورہ ہے عوام پر بھروسہ رکھیں ادھر ادھر نہ دیکھیں چیرمن پیولز پارٹی کا بلاول بھٹے زرداری کا مردان میں ورکرز کنونشن سے خطاب بولے پرانے سیاست دانمازی میں پھسے ہیں وہ آج کی سوچتے ہیں نا کل کی ایک شخص آج کل الیکٹیبلز کی تلاش میں ہے ای زمینی حقیقت ہے کہ مہنگائی لیگ میں شامل ہونے والا الیکٹیبلز نہیں رہا عوام اپنا راج قائم کرنے کے لیے الیکشن میں بیپلز پارٹی کو کامیاب کرائے فوجی عدالتوں میں سیویلینز کا فوجی ٹوائل روپنے کا حکم کل ادم قرار دیا جائے وفاقی حکومت وزارت دفاع وزارت قانون اور صوبائی حکومتوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا انٹراکورٹ اپیلوں میں موقف اپنایا کہ کورٹ مارشل سے بنیادی حقوق کے خلاف فرضی نہیں ہوتی 23 اکٹوبر کے فیصلے کو کل ادم قرار دیا جائے اپیلوں پر حتمی فیصلے تک پانس رکنی لارج ریبنج کے فیصلے پر حکم امتناکی بھی استدھا 190 ملین پاؤنڈ کیس میں چیرمن پی ٹی آئی کا چار روزہ جسماندی ڈیمانڈ منظور احتساب عدالت نے نیپ کو چیرمن پی ٹی آئی سے جیل میں تفتیش کی اجازت دے دی ڈیپیٹی پروسیکیوٹر جنرل نیپ کا کہنا تھا کہ اب نیپ تے کرے گا کہ انویسٹیگیشن کیسے کرنی ہے عدالت نے بشرا بی بی کی عبوری زمانت میں بھی 21 نومبر تک توسی کر دی سابق وزیر آلہ پنجاب پروسی الہی کو اڈیالہ جیل میں بی کلاس مل گئی سیکیٹری داخلہ پنجاب اور سپریٹنڈنڈ اڈیالہ جیل نے لاہور ہائی کورٹ پہ رپورٹ جمع کرا دی پروسی الہی کو گھر کا کھانا اور ہفتے میں دو روز اہلے خانہ سے ملاقات کی اجازت ہوگی ادھر ایڈیشنل ڈسٹرکٹ کوٹ ملتان نے 9 مائی کے واقعات میں گرفتار شاہ محمود قریشی کی عبوری زمانت میں 27 نومبر تک توسی کر دی پنجاب میں اس موقع کی صورتحال بدستور تشویشناک لاہور آج بھی دنیا کا عالودہ ترین شہر ملتان فیصل آباد اور گجروالہ کی فضادی متاثر حکومت نے کل دس ازلام تعلیمی دارے بند رکھنے کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا ناہور، ننکانہ، شیخ اکورا، قصور، گجروالہ، گجرات، سیالکورٹ، ناروال، حافظ آباد اور منڈی بہاودین میں کل چھٹی ہوگی سندھ کے نگرام وزیر آلہ کی مشکلات بڑھنے لگی وزراء سے اختلافات اور پرنسپل سیکیٹریز کے تبادلے مشکلات کیا ہم وجہ ہیں یونس ڈھاگا کے غلمدان کی تبدیلی پہلے اختلافات کا باعث بنی وزیر سیحر ڈاکٹر ساد نیاز سے بھی دوریاں بڑھنے لگی سوبائی وزیر اشورلال بھی تبادلے کے معاملے پر ناراض ایک ماہ میں تین سیکیٹریز کے تبادلے ہو چکے ہیں اور پاکستان کرکٹیم کے سابق منٹور میتھیو ہیرنکا بابرازم کو کپتانی سے ہٹانے پر اظہار مائیو سی بولے بڑے ٹورنمنٹ میں کپتانی سے زیادہ ٹیم پرفارمنس اہمیت رکھتی ہے جبکہ گرین شرٹس کے اہم بولر نصیم شاہن جھٹ تھے شاہن شاہ افریدی کی پرفارمنس بھی باعث سے تشویش تھی فخر زمان بھی صحیح وقت پر پرفارمنس نہیں کر سکے ڈالر کو ریورز گیر لگیا ہے انٹر بینگ میں امریکی کرنسی کی بے قدری جا رہی ہے ڈالر کے قیمت میں 88 پیسے کمی انٹر بینگ میں ڈالر 286 روپے 50 پیسے پر بند ہوا اوپن مارکٹ میں ڈالر 50 پیسے سستہ 288 روپے 25 پیسے کا ہو گیا ہے ایسی پر مزید بات کر لیتے ہیں شراز احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں شراز بتائے گا کیا محرکات ہیں جب لکل کاروباری ہفتے کے آخری روز انٹر بینگ مارکٹ میں ڈالر کی قدر میں گراوٹ کا سلسلہ جاری رہا اور آج انٹر بینگ مارکٹ میں ڈالر 288 پیسے سستہ ہونے کے بعد 286 روپے 50 پیسے کی ستہ پر بند ہوا جبکہ اوپن مارکٹ میں بھی ڈالر کی قدر میں 50 پیسے کی گراوٹ کی گئی اور 288 روپے 25 پیسے کی ستہ پر ٹیٹ ہوتا ہوا دکھائے دیا ہے دو روز کے دوران انٹر بینگ اور اوپن مارکٹ میں ڈالر سگریبن ڈیرڈ روپے سے زائد سستہ ہو چکا ہے اس حوالے سے فارس بیلے سے جانے سے یہ موقع فرکی آر کیا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایس کے ہونے والے مذاکرات میں مستلسل پیش رفت کی وجہ سے جو اثرات ہیں مارکٹ پر وہ کافی زیادہ مضبط پڑ رہے ہیں کیونکہ ایسٹیشن یہی ہیں کہ آئی ایم ایس سے مذاکرات ہونے کے بعد پاکستان کو جو دوسری قسط ہے وہ جلد مل جائے گی اور ساتھی ساتھ ایشن ڈیولیپنٹ بینک کی جانے سے بھی پاکستان کو انداری رقم جو ہے جاری کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے جس سے ان پلوز ڈالر کے بڑھیں گے ساتھی ساتھ جو ہم دیکھ رہے تھے کہ کافی زیادہ پینک کی مارکٹ میں اس کا بھی خاتمہ ہوا ہے اور ڈالر کی خریداری نہ ہونے کی اگر سے اس کی قیمت میں کمی جو ہے ریکارڈ کی جا رہی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ شرعہ ایشن احمد آپ نے اپڈیٹ کیا مہنگائی کا طوفان بے لگام ایک ہفتے میں مہنگائی کی شرعہ نو اشاریہ نو پانچ فیصد ریکارڈ ملک میں مہنگائی کی مدھوئی شرعہ افتالیس اشاریہ نو صفر فیصد پر پہنچ گئی ادارہ شماریات نے ہفتہ وار مہنگائی کے عداد و شمار جاری کر دیا ہے اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں اکرام ہوتی ہمارے ساتھ موجود ہیں اکرام ڈالر کو ریورز گیر لگا ہوا ہے سٹاک مارکٹ میں مضبط رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے ہمارے پانچ فیصدéraد سے ریکارڈ ایک ہوتے میں تقریب ہوتی دس فیصد میں مہنگائی تھی اور تشاریہ نو فیصد مہنگی ہو گئی ہے ہیں چار سو اسو ایو پیچر دیکھنی ایک ہفتے پر پی جی کی انتر جو ہے اپنے دو ہفتے بھینگے ہوگی ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ اقرام ہوتے ہی آپ نے اپریٹ کیا